ہلو فرنس بیلکم ٹو ما یوٹیوب چینل شروع ہونے سے پہلے جو پوائنٹس ہیں وہ پوائنٹس کاؤں کاؤں سے ہیں جنہیں آپ لوگوں کو اچھی طرح سے جان لینا ہے کاؤنسلنگ کا سیڈول کس دن جاری ہوگا کتنے نمبر والوں کو موقع ملے گا اس بار جن بچوں کے دو سو پلس نمبر ہیں ان بچوں کو کیا کرنا ہوگا تو ایٹو جیر جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں تو ویڈیو کافی انپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے ویڈیو اچھا لگے تو پلس ویڈیو کو لائکوں سے ضرور کریں جو بھی ہمارے نئے بچے ہیں جن بچوں نے شینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلس چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل آن کرنا نہ بھولیں تو چلیے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا چل چکا ہوگا کہ پی ٹی ٹی کا ریجلٹ اسی سبتہ کسی بھی وقت جاری کیا جا سکتا ہے تو ریجلٹ جاری ہونے کے بعد کاؤنسلنگ کی پرکریہ آرم ہو جائے گی اس سے پہلے جو مکھے پوائنٹ ہیں انہیں جان لیجئے تاکہ کاؤنسلنگ کے سمیے آپ کو کسی بھی پرسانی کا سامنا نہ کرنا پڑ دیکھئے کاؤنسلنگ سے پہلے آپ کو سب سے پہلے تین ایک کام کرنا ہوگا آئے جاتی اور مول آئے جاتی اور مول یہ تین چیزیں آپ کو ہر آل میں بنبالی ہوں گی اگر مول Peng ELAS کتنا بھی پرانا ہو چل جائے گا جاتی پرمان پتر اگر ایک سال سے زیادہ پرانا ہے تو آپ نیا بنوا لیجئے آئے پرمان پتر اگر ایک سال سے زیادہ پرانا ہے تو نیا بنوا لیجئے دیکھئے آئے پرمان پتر اور جاتی پرمان پتر کا کام کیا ہوتا ہے دیکھئے جیسے کی پٹی ٹی کی فیس 27000 روپے فیس ہوتی ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ پی ٹی ٹی کی فیس جو ہوتی ہے سکتائیزہ روپے فیس ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں یہ فیس آپ کو پوری باپس مل جائے تو اس کے لئے آپ کو آئے پرماند پتر اور جاتی پرماند پتر بنبانا ہوگا اور آئے اور جاتی اس کے لئے آپ کو اسکولرسپ کا فارم بننا ہوگا تب ہی آپ لوگوں کی جو فیس ہے سکتائیزہ روپے یہ باپس آئے گی دوسری بار جاتی پرماند پتر جو ہے آپ لوگوں کا یہ ایڈویشن میں کام میں آتا ہے جب آپ کاؤنسلنگ کرائیں گے اس میں بھی کام میں آئے گا دوسری بار کاؤنسلنگ کا سٹیڈول کس دن جاری کیا جائے گا تو دیکھیں ریجلٹ جو ہے آپ لوگوں کا اسی سفتہ جاری کر دیا جائے گا ریجلٹ کے جاری ہونے کے بعد ریجلٹ کے جاری ہونے کے بعد دیکھیں ریجلٹ کے جاری ہونے کے بعد چار سے پانس دنوں کے بعد کاؤنسلنگ کا جو سٹیڈول ہے وہ جاری کر دیا جائے گا یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آئے جاتی اور مول ان تین چیزوں کا کام اتنا زیادہ ہے اگر آپ یہ نہیں بنوائیں گے تو سوچ سکتا ہے کہ آپ کاؤنسل سے بنچت کر دیے جائیں ایک آپ کو ایفیڈیوٹ بنوانا ہوگا اس میں آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ نے جو کچھ بھی ڈاکومنٹس لگائے ہیں وہ بلکل صحیح ہیں میرا نام بلکل صحیح ہے میرے پتا جی کا نام صحیح ہے جو کچھ میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں اس میں بلکل صحیح ہے اگر میرے دوارہ دی گئی جان کر اس میں گڑھ بڑھ پائی جائے تو میرے اوپر اوچت کاربائی کی جائے سب سے بڑی بات ہے کہ اس بار کتنے نمبر والوں کو موقع ملے گا اس بار جن بچوں کے امالے جی دو سو ساٹھ پلس اگر آٹھ سے بن رہے ہیں یا دو سو پچاس پلس آٹھ سے بن رہے ہیں تو ان بچوں کو اس بار موقع جرور ملے گا اور اگر ہم سائنس برگی کے بات کریں تو سائنس برگی میں اگر آپ کے تین سو تیس پلس نمبر کا نکل رہے ہیں تو آپ کو کولیج ہوتی آسانی سے مل جائے گا دوسری بات کی جو پوائنٹ جو بغیرہ ہیں کاؤنسلنگ کی بیسائے میں کاؤنسلنگ کی جو پرکریہ جواب لوگوں کی شروع ہوگی تب آپ کو پتا چلے گا کہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان باتوں میں کتنی سچا ہی ہے یہ تو آپ کو ٹائم آنے پر پتا چلے گا ٹھیک ہے تو آپ کے مند میں اگر کوئی بھی سوال ہو کاؤنسلنگ کو لے کے یا کاؤنسلنگ کے بارے میں کوئی بات ہم سے پوچھنی ہے تو آپ کومنٹ بکس میں کومنٹس کیجئے اور ریپلائی دینے کی پوری کی پوری کوشش کروں گا چھوٹا سا ویڈو تھا آپ لوگوں کے لیے ویڈو اچھا لگاؤ تو پلیز ویڈو کو لائک ہو سے ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے نئے بچے ہیں اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے